زندہ بارد، زندہ بارد، زندہ بارد، زندہ بارد، زندہ بارد۔ ہی اتنا بارد، ہی اسن ہوگو پڑھے ہوئے ہیں۔ میںانا آریری سوچتا ہوں اللہ نہیں ہوگی۔ جہاں جہاں چکے یہاں کے جوری میں بداے ہیں۔ جانا شاہین نہیں چلے گی۔ فول 자 Fast Ray زندبہ 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 جب تک سورت چاد رہیں گا زندبہ جانی جانی یا مہارا سرمودے یا آئے لب یا آئے لب یا جلیل جہاں تم آگے بڑھاؤ آمدھو آئے ساہدے نامن کر سمباجی نگر کرو ملو دھراوالا یا سباک رامدے بھی نگر سے بدلو دیکھیں ہمیں ہماری اپنے شہر اور اگباد مزلے کا جو فیصلہ اندر سرکار اور راجی سرکار نے لیا ہے اس کا ویروز جتانے کے لیے ہم یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں اور یہ کسی ایک راجلتک مکش کے بینر کے اندر میں نہیں ہے بلکہ اور اگباد نامان تر ویروزی گلوٹی سمیتی جس کے اندر الگ الگ جاتیت حرم اور مذہب کے لوگ ہیں جس میں الگ الگ سکٹناو کے اور راجلتک پارٹیوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر آئے اور لوگ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جو حکمشاہی چل رہی ہے اس دیش کے اندر کہ تم فیصلہ کر لیں گے اور سب نے اس کو بغول کر لینا ہے اس کا ویروز کرنے کے لیے اور دوسرا یہ کہ جب معاملہ عدالت کے اندر چل رہا ہے بامبے ہائی کورٹ کے اندر یہ میٹر سب جوڈیس ہے عدالت اس کی سنوائی کر رہا ہے ایسے وقت کے اوپر جب یہ سرکار فیصلہ لیتی ہے تو سرکار اس دیش کے اندر ایک میسیج بھی دیتی ہے کہ ہم عدالتوں کو بھی نہیں گنیں گے ہم گوٹ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے ہم اپنے مرضی کے حساب سے تو اگر وہ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں تو میری بھی اپنی مرضی ہے میری بھی اپنی رائے ہے میری بھی اپنی بھاؤنا ہے ان بھاؤناوں کو لقشہ دھیان میں رکھتے ہوئے یہ جتنے بھی لوگ اکھٹا ہوئے ہیں یہ سبھی لوگ عام اورنگ آباد کر ہیں اور ان کی یہ مانگنی ہے کہ یہ اورنگ آباد کا نام اورنگ آباد ہی رہنا چاہیے کب تک چلے گا یہ معاملہ آئی سے ابھی تو شروعات ہوئی ہے آپ لوگ بہت جلدی بند کروانے کے چکر کے اندر ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کیا ہے کچھ ادھیکاری زیادہ ہی اتاولے ہو رہے ہیں جو ادھیکاری بہت زیادہ اتاولے ہو رہے ہیں اپنے دفتروں کے اوپر نام دال دے رہے ہیں جب تک فیصلہ نہیں آیا ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنی ادھیکاری کی جو کرسی ہے وہ چھوڑ دو اور جا کر کسی راجنیتک پکش کو کھلے عام جوائن کرلو جیسا امتیاز علیل نے جوائن کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں دیکھئے بہت یہ اچھے طریقے سے شانتیپور کا طریقے سے مجھے معلوم ہے کہ میں سرکار کا ویروت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور کچھ لوگ جو ہے میرا ویروت کرنے کے لیے الگ الگ جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہر ہمارا ہے یہ ظلہ ہمارا ہے ہم سبھی کو ساتھ میں مل کر رہنے کا ہے اسی لیے میں سبھی لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کو کسی جادی کا متع نہ بنائے اس کو امن کے ساتھ پورے شانتی کے ساتھ جو اختیار مجھے دیا گیا ہے اس کا استعمال کرئے گا آپ کو مجھ سے کچھ ناراض کی ہے تو آپ کو بھی یہ ادھیکار ہے کہ آپ میرے خلاف بھی آپ ویروت کر سکتے ہیں لیکن میں نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ نہ تو سوشل میڈیا کے اوپر اور نہ اپنے باتوں کے ذریعے کسی کی بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچائیے کسی مہا پوروشوں کے خلاف کوئی ایسا غلط شبدوں کا استعمال نہ کریے گا کر کے یہ ایک اندولن ہے یہ لڑائی کا ادھیکار جو ہے وہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کے سمویدھان نے ہم کو دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ اندولن ہمارا جاری رکھیں گے سینٹل گورمنٹ اس کو مندوری دی ہے تو کیا ایم آئیم پارٹی اور آپ مل کے جو ہے تو ایم آئیم پارٹی کا یا کسی ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کا لینا دینا نہیں ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو ایک اورنگا بات کر بول کر میں بیٹھا ہوا ہوں میں اپنے شہر سے محبت کرتا ہوں میری شہر سے میرے کو ایک لگاؤ ہے میں پیدا اورنگا بات کے اندر ہوا آمدار بنا تو اورنگا بات کا بنا خاصدار بنا تو اورنگا بات کا بنا تو ایک میرا دل سے لگاؤ ہے تو میں یہاں پر ایک عام ناغریک جو بیٹھے ہوئے اورنگا بات کر کے میں انہی کی طرح ایک عام اورنگا بات کر یہاں پر بیٹھا ہوں منسے نے کرو ابھی شروع کے آمدار اس پہ بھی لیکن میں بہت زیادہ چھوٹے موٹے جو پکش ہوتے ہیں ان کے بارے میں پرتیگریہ دیتا نہیں میں ان کو شب کامنا دیتا ہوں پہلے ایک ایک عامدار آمدار خاصدار چن کر لے گیا اور پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں بات کریں گی مہارشان صلی اللہ علیہ وسلم جب پرستہ بھیجی تھی ان کے ساتھ میں مہا گاڑی بھی کانگریس اور راشنواتی بھی بھی موجود تھی ان کے لئے کیا ہے میں سے جاؤں دیکھیں مجھے تو دکھ اسی بات کا ہے کہ شیف سینہ اور بھارتی جنتہ پارٹی نے تو یہ متعلق چلائی ہے لیکن جب فیصلہ لیا گیا ہے تو جتنی خوشی شیف سینہ والوں کو ہوئی ہے مجھے ایسا لگا اس سے زیادہ خوشی جو ہے وہ راشنواتی اور کانگریس والوں کو ہوئی تھی اس کا جب فیصلہ لیا گیا تھا تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اپنی پہچان اپنی تہذیب اپنی جو ایک ایموشنل اٹیشمنٹ جس کے ساتھ ہے وہ اہم ہے کرسی معنی نہیں رکھتی ہے ساپ کرسی آئے گی جائے گی اس پر تو آج یہ دو طرح کی بھومی کا دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ان کے اوپر بیٹھے لیڈر جو ہے وہ ایک الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہاں کے لیڈر مرنی ہم آپ کے ساتھ کر کے کہ ان کو معلوم ہے کہ سامنیا اورنگ آباد کر کی جو بھاؤنا ہے ہم کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے کر کے لیکن تمہارے نیتاؤں کو اس کی اہمیت نہیں ہے اب آنے دیجئے ان کو سب کو بڑا اچھا طریقہ سے ہم ان کا سواگت کریں نہیں 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 یہ بہت ہی غلط آپ نے سوال کیے ہیں اس کے اندر نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے کر کے اس میں کسی بھی جاتی کا مدہ ہے ہی نہیں ہے دیکھیں ہم چھترپتی سنبازی مہراج کا عدر کرتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آج اس طرح کا چتر پرستود کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کا ویروت کر رہے ہیں اس لیے یہ نام کا ویروت کر رہے ہیں ارے ہم تو یہ کہیں گے کہ تم ایک نیا شہر بساؤ اور بولو امتیاز جلیل کو اب یہ شہر کا کیا نام دینا ہے تو امتیاز جلیل کھڑے بہے کر کہیں گا کہ اس شہر کا نام اب چھترپتی سنبازی مہراج کے نام سے دور کرتے ہیں سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے ایوان میں سنبازی نظر ہو اور ان کے بعد ہوتے پر نہیں گولا ہے آواز نہیں اٹھایا ہے یہ جب وہ بول رہے ہیں کہ امتیاز جلیل آواز نہیں اٹھاتا ہے 20-25 سالوں کے اندر جو موں میں لٹو لے کر وہاں پہ بیٹھتے تھے انہوں نے اتنی آواز نہیں اٹھائی جتنی امتیاز جلیل نے ایک سال کے اندر وہاں پہ لوگ سبا کے اندر آوازیں اٹھائی گئے شکریہ نام بدل نام بدل